اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و ہوا خیر معین رب شرح لصدری و یسر لعمری و احلل قطم باللسانی یفقہ قولی اعزائی محترم نماز کے واجبات کے سلسلے میں درس فقہ کا یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں مسلسل پیش کے جا رہا ہے اور آج نماز کے واجبات میں سجود یعنی شٹا جو ہمارا انوان ہے وہ دو سجدے نماز کے اندر جو ہر رکعت میں انجام کیے جاتے ہیں وہ ہے اس سلسلے میں تین چیزیں جو ہے وہ پیش نظر رہے گی سب سے پہلی چیز یہ کہ سجدہ کسے کہتے ہیں دوسری چیز یہ کہ اس کیفیت کے اندر اس حالت کے اندر کن چیزوں کا خیال رکھا جانا واجب لازم ضروری یا پھر دوسرے حصے کے اندر بہتر یا مستحب ہے اور تیسرا جو اسی زیلی یعنی انوان جو ہے وہ قرار پائے گا سجود کا وہ یہ ہے کہ اس کیفیت کے اندر کیا پڑھنا واجب ہے یعنی کن چیزوں کا سجدے کی کیفیت کے اندر پڑھنا واجب ہے ایک بات کا تذکرہ جو رکوع کے اندر بھی کیا گیا اگر آپ مسلسل ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو اس بات کا رکوع کے انوان کے زیل میں جب گفتگو ہو رہی تھی تو آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ رکوع ایک الگ واجب ہے اور جو چیز رکوع میں پڑھی جاتی ہے وہ ایک الگ واجب ہے لہٰذا رکوع واجب ہے رکنی ہے لیکن جو چیز رکوع میں پڑھی جاتی ہے جیسے ذکر رکوع کہتے ہیں وہ واجب ہے غیر رکنی ہے اب غیر رکنی اور رکنی کا اس چلسلہ گفتگو کے اندر کئی مرتبہ فرق بیان کیا گیا کہ رکنی نماز کے وہ واجبات ہیں جیسے نیت ہیں تقبیلت الاحرام ہیں قیام باس طورتحال کے اندر واجب ہے اسی طرح سے رکوع رکنی ہے دو سجدے ایک رکعت کے دو سجدے جو ہے یہ مل کر رکنی بنتے یہ پانچ چیزیں جو رکنی ہیں ان میں اگر کوئی جانبوچ کے کمی یا زیادتی کر دیتا ہے تو نماز باطل اور بعض حالات کے اندر اگر گلتی سے بھی اس کے اندر بھول کر بھی کوئی کمی یا زیادتی کی جائے تو نماز باطل اچھا بعض کہنے کی وجہ یہ ہے یہ کہ جیسے نیت ہے اس کے اندر تقرار یا اضافہ جو ہے وہ سینسیبل نہیں سمجھ میں آتا کہ اگر انسان تقرار کرتا بھی ہے تو آخری والا جو انسان کی نیت ہوگی وہی شمار ہوگی تقبیلت الاحرام کے اندر اگر انسان گلتی سے تقرار کر دیتا ہے تو بھی اس کو جو ہے وہ اگنور کیا گیا ہے تو یہ ہے رکنی اب جب سجود کی بات کی گئی ہیڈنگ میں سجود لکھا گیا ہے سجدہ نہیں لکھا گیا تو سجود کو اگر دیکھا جائے ایک رواقت کے دو سجدے مل کے جمعہ کے تبار سے سجود کہلاتے ہیں تو اگر ان دونوں سجدوں میں کمی کر دی جائے یعنی دونوں سجدے انجام نہ دی جائے اور انہیں پلٹ کر جب یاد آئے تو انجام دینا ممکن نہ ہو اس کا محل اور موقع گزر چکا ہو مسائل میں تذکرہ کیا جائے گا کہ جسان اگر پہلی رکعت میں دونوں سجدے بھول جائے اور پھر کھڑا ہو رہا ہو یاد آئے میں نے سجدہ نہیں کیا واپس جائے گا سجدہ کرے گا قیام میں پہنچ جائے یاد آئے سجدہ نہیں کیا واپس جائے گا سجدہ کرے گا قرات کر رہا ہے علم پڑھ رہا ہے سورہ پڑھ رہا ہے کنود پڑھ رہا ہے یاد آئے کہ میں نے سجدہ نہیں کیا واپس پلٹے گا اگر رکو میں چلا گیا تو رکو اگلا رکو نے اگر رکو میں چلا گیا تو پھر اب واپس پلٹ کے آنے کا محل اور گنجائش ختم ہو چکی ہے نتیجے کے اندر اب اس کی نماز باتے لے جائے اس سے پہلے اگر کہیں بھی یاد آئے تو اسے پلٹ کر واپس جا کر سجدہ انجام دینے کی اجازت نہیں بلکہ حکومے کے جا کے انجام دیں اور اپنی نماز کو آگے بڑھائیں تو یہ ہے دو سجدے اگر انسان اس میں بھول جائے یا دو سجدوں کی زیادتی ہو جائے تین کی جگہ چار سجدے ہو جائے تو نماز باطل ہو جائی چاہے پھر ایسا گلتی سے ہو یا بھول کرو جانبوچ کے تو ہر صورت میں باطل ہیں جبکہ واجبات غیر رکنی جو ہے وہ واجبات ہے جس میں جانبوچ کر کمی یا زیادتی سے نماز باطل ہو جاتی ہے آپ نے دو دفعہ الحم پڑھ لیا جانبوچ کے نماز باطل ہیں لیکن اگر گلتی سے کمی یا زیادتی ہو جائے مثال کے طور پر الحم میں کوئی ایک آیت بھول جائے یہ الحم پورا سورہ بھول جائے اور سورہ توحید شروع کر دے اور رکو میں چلا جائے تو غلطی سے بھول گئے لیکن نماز صحیح اسی طریقے سے ہی جو سجدہ ہے ایک ہے سجدہ اور ایک ہے جو چیز سجدے میں پڑھی جائے جو چیز سجدے میں پڑھی جاتی ہے جو واجب ہے وہ ذکر سجدہ کہلاتی ہے اور ذکر سجدہ جو ہے وہ غیر رکنی ہے غیر رکنی کا مطلب ہے کہ اگر ذکر سجدے کے اندر کوئی جان بوجھ کر کمی یا زاتی ہو جائے تو نماز باطل لیکن اگر غلطی سے ذکر سجدہ کے اندر گربڑ ہو جائے بھول جائے تو ایسی صورت میں نماز باطل نہیں ہے یہ ابتدائی اور بنیادی باتوں کے بعد اب ہم آتے ہیں سب سے پہلی جو چیز تھی کہ سجدہ کیا ہے دیکھئے توضیح المسائل کا صفحہ نمبر 167 مسئلہ نمبر 1032 ایک ہزار بتیس نماز پڑھنے والے کے لئے ضروری ہے کہ واجب اور مستحف نمازوں کی ہر رکت میں رکو کے بعد دو سجدہ کریں رکو کے بعد جیسے رکو کے مسائل میں آیا ہے کہ خڑا ہو جائے گا بلکل سیدھا سکون کے حالت میں وہ قیام غیر رکنی ہے سمیع اللہ علیہ من حمیدہ یہ مستحف ذکر پڑے گا اور پھر سجدے کے لے جائے گا تو یہ جو دو سجدے اب کرے گا ہر رکت کے اندر یہ جو ہے وہ واجب رکنی اب سجدہ کیا ہے سجدہ یہ ہے کہ ایک خاص شکل میں پیشانی کو خضو کی نیت سے خضو یعنی انسان پستی کی اپنے آپ کو زلیل اور اپنے آپ کو کمزور اور اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہوئے خضو کی کیفیت کے اندر زمین کے اوپر جو ہے وہ اپنی پیشانی کو رکھ دیں یہ سجدہ ہے نماز کی سجدے کے حالت میں واجب ہے اچھا صرف پیشانی کو زمین پر رکھ دینا یہ سجدہ ہو گیا عام کیفیت میں اگر آپ کو شکر کا سجدہ کرنا ہے خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اپنی اس کی بینیازی کو دیکھتے ہوئے اپنی نیازبندی کو ظاہر کرنا ہے پیشانی رکھ دی سجدہ ہو گیا لیکن نماز کی حالت میں اس سجدے کے لئے کچھ اور چیزیں بھی ضروری ہیں اس وقت تک یہ سجدہ نہیں کہلائے گا عام کیفیت کے اندر پیشانی کو زمین پر رکھا یہ سجدہ ہو گیا لیکن نماز کی کیفیت میں ضروری کے سات آزہ زمین پر رکھے جائے پیشانی کو انکلوڈ شامل کرتے ہیں پیشانی ایک ہوئی دو ہتیلیا ہوئی دونوں پاؤں کے گھٹنے ہوئے اور دونوں پاؤں کے انگوٹھے کے سرے ہوئے یہ سات آزہ جو ہے وہ زمین پر رکھنا واجب ہے جیسے یہ سات آزہ نماز میں اپنے زمین کے اوپر رکھے یہ نماز کا سجدہ کہلائے گا احتیاط واجب کی حالت میں اب پیشانی سے مراد کیا ہے لفظ پیشانی ایک مطلق لفظ ہے اب پیشانی کسے کہتے ہیں ممکن ہے کہ کوئی ایسا فرد ہو اور ہوتا ہے عام طور پہ جس نے زندگی پر اسی انداز سے نماز پڑھی یہ نماز دیکھی ہے اگر اس کے سامنے یہ سینٹر آف دا فور ہیڈ پیشانی جو ہے بالکل آپ کے چہرے کے درمیانی حصہ اس کو نہ رکھے بلکہ اس کو رکھے تو وہ کہے گا یہ سجدہ نہیں اس سے تو باطل ہو جائے گی نماز یہ تو آپ نے غلط کر دیا لیکن شریعت کیا کہتی ہے آیا شریعت یہ کہتی ہے کہ سینٹر پوائنٹ کو رکھنا سجدہ ہے یا اس میں کوئی گنجائش ہے کیا ہے اب دیکھیں اس مسئلے کو احتیاط ہے واجب کی بنا پر پیشانی سے مراد پیشانی کا درمیانی حصہ ہے اب یہ درمیانی حصہ کیا ہے کہ یہ وہ مستطیل ہے مستطیل جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں طول کے اندر کوئی چیز ٹھیک ہے گاڑی اردو میں آپ سمجھیں کہ غالب کی زمان اردو کا یہ لفظ ہے یہ مستطیل آج کل تو یہ کہا بھی نہیں جاتا اب آپ مستطیل کو سمجھیں کہ بھائی ایک طول میں یہ طول سے رکھ لائے ٹھیک ہے یہ طول یہ جو چیزیں طول کے اندر لمبائی کے اندر ٹھیک ہے اس لمبائی کے اندر آپ کا یہ مثلا فرس کرے چہرہ ہے اس چہرے کے اندر یہ جو دو پٹی ہے یہ مستطیل ہے اب یہ جو مستطیل ہے جو پیشانی کے درمیانی حصے میں دو عبرو سے لے کر یہ عبرو ہے انسان کی ٹھیک ہے آئی برو جس کو بولتے ہیں عبرو سے لے کے سر کے بال اگنے کے مقام تک یہ جو پورا آپ کا ایک طولانی حصہ ہے یعنی یہ یہ لمبائی ہوگا اس کی ٹھیک ہے اور یہ اس کی چوڑائی ہوگا تو اب اس مستطیل کے اندر میں نے مراد یہ ہے کہ یہ عبرو اور یہ آپ کے سر کے بال اگنے کی جگہ اس پورے حصے کو پیشانی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کہاں ہیں انسان کے عبرو اور انسان کے سر کے بال اگنے کی جگہ اب جہاں تک یہ عبرو پھیلے ہوئے اور جہاں تک انسان کے جو وہ یہ سر کے بال اگنے کی جگہ انسان کو نظر آ رہی ہے تو یہ طولانی حصہ جو ہے وہ اس کا مستطیل یہ پیشانی کہلاتا ہے تو یہ وہ مستطیل ہے جو پیشانی کے درمیانی حصے میں دو عبرو سے لے کر سر کے بال اگنے کے مقام تک دو فرضی خط جو ہے وہ کھیچنے پر بنے گا اگر انسان اس کو یوں کھیچ دے تو یہ جو اس کا پیشانی کہلے گی تو یہ پورا حصہ اس کی پیشانی ہے اب مسئلہ نمبر ایک ہزار بتیس دو سجدے مل کر ایک رکو نے جیسے ابتدا میں بیان کیا گیا اگر کوئی شخص واجب نماز میں بھولے سے یا مسئلے سے لاعلمی کی بنا پر جہالت کی وجہ سے ایک رکعت میں دونوں سجدوں کو ترک کر دے تو اس کی نماز باطل اسی طرح اگر بھول کر یا جہل قصوری کی بنا پر یعنی جہل کاسر کاسر کا مطلب یہ کہ اس کا جو جہل ہے وہ کسی عذر کے بنا پر ہے ایک رکعت میں دو سجدوں کا اضافہ کریں تو احتیاط لازم کی بنا پر جو ہے وہ یہی حکومت نے اس کی نماز باطل یعنی کمی کی تو بھی باطل زیادتی کر لی اضافہ کر لیا تب بھی باطل اب آخر میں انہوں نے ایک دیفینیشن بھی لکھ دی ہے کہ جہل قصوری یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اپنی لاعلمی کا معقول عذر موجود ہو اب یہ بڑا ایکسپلینیٹری جو ہے وہ ورڈ ہے معقول عذر اکثر اوقات ہم جو یہ کہتے ہیں کسی بھی گلتی کی بنا پر کہ ہمیں تو یہ معلوم ہی نہیں تھا بڑی معصومیت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا یہ سوچ کے کہ عدم علم کا اظہار کرنے پر یا عدم علم کا بیان کرنے کے اوپر چھوٹ ملنی چاہیے تو ہر چیز سے لاعلمی جو ہے وہ چھوٹ کی وجہ نہیں بن سکتا آپ سڑک پہ چل رہے ہیں آپ نے ٹریفک کے قانون کو توڑ دیا ریٹ سگنل کو توڑ دیا ایکسیرینٹ ہو گیا اور آپ یہ کہیں کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ ریٹ سگنل کے اوپر بھی رکنا ہوتا ہے لہٰذا جو ہے وہ آپ کو معاف کر دیا جائے چھوڑ دیا جائے تو یہی سامنے سے جواب ہوگا کہ سڑک پہ گاڑی لانے کا حق اسی کو ہوتا ہے کہ جو گاڑی آپ کی ہے چلا آپ رہے ہیں پیٹرول بھی آپ کا ہے لیکن سڑک پہ آنے کے قوانین گورنمنٹ کے آپ کو جب تک معلوم نہیں ہوں گے تب تک آپ کو گاڑی چلانے کا نہیں شریعت بھی اسی طریقے سے آپ سے تقاضی کرتی ہے کہ اگر آپ بالگ ہو گئے ہیں آپ پر واجبات لازم ہو گئے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر وہ چیز کے جو آپ کی روز مرہ کی زندگی کا حصہ ہے اس کے واجبات کے بارے میں آپ علم حاصل کریں اور اپنی ذمہ داری کو عطا کریں اگر آپ نے کوتائی کی اور آپ کے پاس اس کوتائی کا معقول عذر موجود نہیں ہے تو پھر چھوٹ کا جو ہے وہ امکان کم رہ جاتا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں معقول عذر موجود ہے معقول عذر کا مطلب کیا ہے مثال کے طور پر وہ کسی استاذ سے کسی کتاب سے پاڑ کر یہ گلتی کر رہا ہے اچھا کتاب بھی وہ ہے کہ توضیل مسائل میں تقلید کے بالکل ابتدائی غالباً پانچوہ مسئلہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ آپ مشتہد کے مسائل کو کہاں سے حاصل کریں تو چوتھا مسئلہ ہے کسی مشتہد کا فتوہ حاصل کرنے کے چار طریقے چوتھا طریقہ یہی ہے کہ مشتہد کی کتاب میں پڑھنا بشرت یہ کہ اس کتاب کی صحت کے بارے میں اتمنان ہو یہ صحت کا مطلب اس کا بیمار ہونے کے بارے میں نہیں بلکہ اس کتاب کے صحیح ہونے کے بارے میں آپ کو علم یہ جو کتاب ہے ایک مستند اور ایک محتمت جو ہے وہ ادارے نے اس کو چھاپا ہے یا محتمت افراد اس کے ساتھ جو ہے وہ لنک کے اندر ہے جو اس بات کا حق رکھتے یا اس بات کی صلاحیت رکھتے کہ مشتہد کے مسائل کو درست اداس سے کتابوں کے اندر لکھ کر یا چھاپ کر آپ تک پہنچائے اور آپ نے وہی کتاب پڑھی اب وہی کتاب پڑھی لیکن اس میں کوئی مسئلہ غلط لکھا ہوا تھا یا جس نے پڑھایا اس نے غلط سمجھا دیا اور وہ لائق اور قابل اعتماد شخص تھا لیکن غلط سمجھا دیا یا آپ غلط سمجھ گئے آپ نے اپنی بسات اور اپنی ذہنی صلاحیت کے مطابق سمجھ دے گی برپور کوشش کے مگر غلط سمجھ گئے اور آپ نے غلط ہی کر دی تو یہ جو عذور ہے آپ کا یہ معقول عذور ہے اسی طریقے سے مثال کے طور پر آپ دور تھر کے علاقے کے اندر رہتے ہیں جو آپ نے زندگی میں کسی نہ فرض کرے کہ مشتہد کا نام سنا نہ کوئی مسائل آپ کو پتا ہے بس خاندانی اور باپ داداؤں کے اعتبار سے جو چل رہی صورت اللہ آرہی اسی اعتبار سے مثلا مذہب پر موجود ہے اور چیزوں کا انجام دے رہے تو اب جب آپ شہر میں آ گئے یا کوئی مثلا مبلغ وہاں پہنچ گیا کوئی عالم پہنچ گیا کوئی مسائل بتانے والا پہنچ گیا اس نے مسائل بتا اور آپ کو معلوم ہو کے غلطی ہو گئی تو یہ جو جہالت ہے یہ بہرحال قابل عذر ہے کہ جیسے علاقے موجود ہیں میں اس طرح کی کوئی مسائل کے جاننے کے صورتحال موجود نہیں تھی تو خلاص ہے یہ کہ دو سجدے جو مل کر ایک رکن ہے اگر اس کے اندر چاہے جہلے کاثر یعنی معقول عذر ہونے کے باوجود بھی اگر آپ سے غلطی ہو جائے تو یہ رکن کی غلطی ہے رکن کی غلطی کے بنا پر آپ کے نماز صحیح نہیں ہوگی چاہے پر ایسی نمازیں کتنے سالوں ہی کیوں نہ پڑی گئی ہو دو سجدے غلط ہو گئے آپ کی نماز غلط ہو جائے گی نماز غلط ہو گئی ان نمازوں کا تقرار جو ہے وہ لازم ہو جائے گا مسئلہ نمبر 1034 بات ہوئی ہماری کہ دو سجدے مل کے رکن ہیں سوال ہونا چاہیے کیا آپ نے کہا دو سجدوں میں کمی ہے زیادتی ہو جائے نماز باطل ہے اگر یہی مسئلہ ایک سجدے میں ہو جائے جان بوجھ کر یا غلطی کے ساتھ تو پھر کیا حکم ہوگا تو کہہ رہے ہیں کہ دو سجدے ایک ساتھ چھوڑ دینا یا ایک ساتھ اضافہ کر دینا یہ تو رکن میں کمی ہے زیادتی کہلائی گی لیکن ایک سجدہ جو ہے دو سجدوں میں سے ہر ایک سجدہ جو ہے وہ غیر رکنی ہے لہذا ایک سجدے میں اگر جان بوجھ کے کمی ہے زیادتی ہو جائے آپ نے دو کی جگہ ایک سجدہ کر دیا یا دو کی جگہ تین سجدے کر دی ہے تو ایک سجدے میں کمی یا ایک سجدے میں زیادتی اگر یہ جان بوجھ کرو تو بھی نماز باتیں لے کیونکہ غیر رکنی کے اندر بھی جان بوجھ کے کمی ہے زیادتی کی وجہ سے نماز صحیح نہیں رہ سکتی لیکن اگر یہ گلتی سے ہو جائے ایک سجدہ بغیر انجام دیئے آپ نے سمجھا کہ میرا دوسرا سجدہ تھا تشہود پڑا کھڑے ہو گئے نماز ختم کی برابر میں بیٹھے بھی کسی فرد نے بولا کہ آپ نے دوسری رکعت کے اندر ایک سجدہ کیا نماز کے بعد بتا رہے ہیں ایک سجدہ چھوٹ چکا ہے کیا حکم ہے کہ اگر ایک سجدہ آپ نے غلطی سے چھوڑ دیا تو نماز باطل نہیں اسی طریقے سے آپ نے تیسرا سجدہ کر لیا یہ سوچ کے کہ یہ میرا پہلا سجدہ ہے واپس سجدے میں چلے گئے معلوم ہوا کہ یہ تو تیسرا سجدہ ہے اب تیسرے سجدے میں یا اٹھ کر خیال بھی آئے تو سجدہ تو نام ہے پیشانی کا زمین کے اوپر رکھ دینا سجدہ تو ہو گیا اب جب ہو گیا تو ریورس تو نہیں ہو سکتا تیسرا تو ہو گیا اب جو یہ ہو گیا تیسرا اور غلطی سے ہوا بے اختیاری میں ہوا بھول کر ہوا تو نماز آپ کی صحیح اگر کوئی شکھ جانبوچ کر ایک سجدہ کم یا زیادہ کر دے تو اس کی نماز باطل ہے لیکن نگا سہون یعنی غلطی سے ایک سجدہ کم یا زیادہ کر دے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی ہاں کم ہونے کی صورت میں سجدہ سہف کے اقام میں بیان کیا جائے گا کہ آپ کو وہ جو ایک سجدہ چھوڑ دیا ہے اس کی قضاء کرنی ہے اور اس کے بدلے سجدہ ہے سہف انجام دینا ہے جو آگے کے مسائل کا حصہ رہے گا انشاءاللہ مسئلہ نمبر ایک ہزار پینتیس سجدہ کے مسائل میں چوتھا مسئلہ جو ہے وہ یہ کہ جو شخص پیشانی زمین پر رکھ سکتا ہے اگر جانبوچ کر سہون یا گلتی سے پیشانی زمین پر نہ رکھے اور باقی سارے آزہ زمین پر رکھے تو خواہ بدن کے دوسرے حصے زمین سے لگ بھی گئے ہو یعنی سات میں سے چھ زمین پر ہے پیشانی نہیں ہے تو یہ سجدہ نہیں کہلائے لیکن اگر وہ پیشانی زمین پر رکھ دے اور سہون بدن کے دوسرے حصے زمین پر نہ رکھے ہوئے ہو یا سہون ذکر نہ پڑے تو اس کا سجدہ صحیح ہے لہذا سمجھ میں آیا کہ جو خود جیسے دو سجدے نماز میں واجبات کا ایک رکن ہے خود سجدے کا رکن کیا ہے کہ جس کے بغیر سجدہ نہیں ہو سکتا اور جس کے ساتھ باقی کچھ نہ ہو تو سجدہ کہلائے گا وہ ہے پیشانی کا زمین پر رکھنا لہذا پیشانی زمین پر رکھی باقی آزہ گلتی سے آپ نے نہیں رکھے یا کوئی آزہ رکھنے کے بعد اٹھا لیا حتیٰ یہ کہ ذکر سجدہ بھی نہیں پڑا آپ نے اور پیشانی سجدے سے اٹھا لی تب بھی آپ کا سجدہ ہو گیا اب آگے جا کے بیان کے جائے گا کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت تیزی سے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے پیشانی جا کے اس کی زمین پر رکھتی ہے اور ٹکتے ہی فوراً اٹھ جاتی ہے اب کیا کرنا ہے آدمی کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں لیکن یہ سجدہ ہو گیا اب اسے بیٹھ جانا ہے واپس نہیں جانا سوائی یہ کہ بے اختیار واپس چلے جائے تو الگ احقاباتیں بات میں بیان کے جائیں گے لیکن اگر ایک مرتبہ اس نے پیشانی زمین پر ٹکائی اور چاہے بے اختیار اس کے پیشانی زمین سے اٹھ جائے اب اس کا سجدہ ہو گیا کیونکہ پیشانی زمین پر چلے گئی اور یہی جو ہے وہ سجدہ ہے دوبارہ دیکھیں کہ جو شخص پیشانی زمین پر رکھ سکتا ہو اگر جانبوچ کر یا سہون پیشانی زمین پر نہ رکھیں اور بدن کے دیگر آزہ دونوں اٹیلیا دونوں گھٹنے دونوں پیر کے انگوٹے زمین پر لگ بھی جائے تو اس سجدہ نہیں کہلائے گا لیکن اگر وہ پیشانی زمین پر رکھ دے اور سہون بدن کے دوسرے سے سہون ہے کیونکہ واجب تو یہ یہ کہ ساتوں آزہ زمین پر ہو لیکن سہون زمین پر نہ رکھیں یا سہون زکر نہ پڑے تو اس کا سجدہ صحیح ہے سجدہ کاؤنٹ ہو جائے گا دو سجدوں میں سے ایک سجدہ کہلا جائے گا اب آئیے یہ چیز ہو گئی کہ کیا ہے سجدہ کن چیزوں کا سجدے میں خیال رکھا جائے اس کی کچھ باتیں آگئی کہ پیشانی رکھنی ہے سات آزہ رکھنے ہیں یہ سب چیزیں آگئی اور کچھ چیزیں بعد میں بھی جو اس کی گاہے با گاہے آگے کے مسائل میں تذکرہ ہوگی تیسری چیز کیا پڑنا واجب ہے یعنی ذکر سجدہ جو کہ واجب ہے غیر رکھنی ہے بہتر یہ کہ اختیار کے حالت میں جب انسان کوئی مجبوری نہیں ہے چاہے وہ مجبوری انسان کے مثلا بیت میں نانی کی یا سجدے میں نا جانی کی کہ بہت دیر تک نہیں ٹھہر سکتا یا وقت کی مجبوری ہے یا جان کی مجبوری ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے سیچویشن بالکل کانسٹینٹ ہے یعنی انسان عام حالات کے اندر اختیار کی کیفیت میں ہے تو تین دفعہ سبحان اللہ جس کو ذکر سگیر کہتے ہیں جو رکو میں بھی تذکرہ ہوا یا ایک مرتبہ ذکر کبیر یعنی سبحان ربی الاعلا و بحمدی یہ پڑنا ہے اسے یا تین دفعہ سبحان اللہ پڑھیں یا ایک دفعہ سبحان ربی الاعلا و بحمدی مہا پیٹا سبحان ربی الاعظیم و بحمدی رکو میں سجدے میں سبحان ربی الاعلا و بحمدی یہ پڑھنا ایسے اور ضروری ہے کہ جملے مسلسل یعنی یوں نہ ہو سبحان ربی الاعلا و بحمدی یوں نہیں ممکنی کے پڑھنے والا بڑا خوضو کے ساتھ پڑھا ہو پیچھے پڑھنے والے اس کے ساتھ تقرار کر رہے ہو مگر یہ بچوں کو سکھانے اور پڑھانے میں تو طریقہ کار چل سکتا ہے نماز اس طرح کی صحیح نہیں ہوگی عربی جو ہے وہ مسلسل یعنی کنٹینویٹی کے ساتھ جو پڑھی جائے اور صحیح عربی میں یہ الفاظ ادا کیے جائے جو حا ہے وہ حا جو عین ہے وہ عین کے مقام سے ادا ہو و بحمدی میں حا جو ہے وہ اسی مقام سے ادا ہو کہ جہاں سے عرب ادا کیا کرتا ہے اور ظاہر یہ کہ کسی بھی ذکر کا پڑھنا کافی ہے کسی بھی ذکر کا پڑھنا کافی ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ سبحان اللہ یا سبحان ربی الاعلا و بحمدی میں سے کوئی ایک پڑھ لے تو کافی ہے مراد یہ ہے کہ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی ذکر ہو مثلا آپ نے رکو میں پڑھے جانے والا ذکر سجدے میں پڑھ دیا کوئی حرج نہیں پڑھا جا سکتا ہے آپ نے بیسی پڑھ دیا سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ ذکر بھی پڑھا جا سکتا ہے کوئی بھی ذکر جو ہے وہ جس کو ذکر کہا جائے پرودگار علم کا تذکرہ کہا جائے اگر وہ پڑھ لیتا ہے سجدے کی کیفیت میں ان دو رائی ذکر کے علاوہ اس کا ذکر سجدے کا جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا لیکن کتنا پڑھا جائے مثلا ذکر تو صرف ہو سکتا ہے کہ اللہ یہ بھی ذکر ہے تو کیا اتنا کہنا بھی کافی ہے استغفراللہ یہ بھی مثلا کے طور پر ذکر کہلائے گا یہ بھی کافی ہے لیکن احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ اتنی ہی مقدار میں اتنی ہی مقدار کا مطلب کیا ہے تین دفعہ سبحان اللہ پڑھنا ہے تو جو بھی اتنا مختصر ذکر ہوگا وہ تین دفعہ پڑھا جائے سبحانہ ربی الاعلیاب وحمدی یہ فرض کرے کہ سبحانہ ربی الاعلیاب وحمدی یہ چار لفظوں سے مل کر ایک جملہ ہے تو اگر کوئی دوسرا ذکر پڑھا جائے تو وہ بھی تقریبا اتنی ہی مقدار رکھتا ہو تب کوئی دوسرا ذکر کافی ہو جائے گا اس کے علاوہ جو پڑھا جائے مستحب ہے کہ سبحانہ ربی الاعلیاب وحمدی تین یا پانچ یا سات یا اس سے زیادہ پڑھا جائے یہ مستحب ہے واجب تذکرہ ہو گیا سبحان اللہ تین دفعہ سبحانہ ربی الاعلیاب وحمدی ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے لیکن اگر آپ سبحانہ ربی الاعلیاب وحمدی کو تین دفعہ پڑھتے ہیں پانچ دفعہ پڑھتے ہیں سات دفعہ پڑھتے ہیں نو دفعہ پڑھتے ہیں اور نمبر کے اندر جس کو ہم ٹاک نمبر کہتے ہیں اردو کے اعتبار سے تو یہ پڑھنا جو ہے وہ اس طرح سے تقرار کے اندر مستحب ہے ایک ہزار سینتیس سجدے کی حالت میں اب یہ گویا اسی کن چیزوں کا خیال لگنا چاہیے اس کی ایک اور جو ہے وہ کیفیت کا تذکرہ ہو رہا ہے ایک اور صورت کا کہ نمازی سجدے کی حالت میں ضروری ہے کہ نمازی کا بدن ساکن جیسے رکو میں ساکن ہو جیسے قیام میں ساکن ہو جیسے تقبیر اتال احرام کے وقت جو قیام میں اس میں ساکن ہو اسی طریقے سے سجدے میں بھی اس کی جو باڈی ہے وہ ساکن ہو سکون میں ہو ہلتے وانی ہو اگر کوئی شک جانبوچ کے ذکر سجدہ پڑھے بغیر سکون کے تو پھر اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہے تو سجدے کی حالت میں ضروری ہے کہ نمازی کا بدن سکون میں ہو حالت اختیار میں سے اپنے بدن کو اس طرح حرکت نہیں دینی چاہیے کہ دیکھنے والا عرفیام میں کہے کہ بدن اس کا ساکن نہیں ہے اور جب واجب ذکر مجگول نہ ہو تو بھی احتیاط واجب کے بنا پر یہی حکم ہے جیسے کہ رکو میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ رکو یعنی یہ جو سکون کی کیفیت کا نام ہے یہ صرف ذکر پڑھنے کی نہیں ہے چونکہ رکو ایک الگ واجب ہے ذکر رکو ایک الگ واجب ہے سجدہ ایک الگ واجب ہے ذکر سجدہ ایک الگ واجب ہے تو ان دونوں کیفیتوں میں چاہے سجدہ ہو چاہے ذکر سجدہ ہو دونوں کیفیتوں میں سکون ہے یہ مجھ سمجھے کہ جب تک میں نے سبحانہ ربی علاوہ وحمدی نہیں پڑھا تب تک میں حرکت کر سکتا ہوں نہیں جب تک پیشانی کو اور سارے آزا کو زمین پر رکھنے کے بعد اس کی باڈی سکون کے حالت میں نہیں آئے گی تب تک وہ سجدے کی واجبات پورے نہیں ہوں گے پھر اس کے بعد جو ذکر پڑھنا ہے اس وقت کا سکون ایک الگ جو ذکر سجدے کی کیفیت کا نام ہے تو اگر سجدے کے حالت میں ضروری کہ نوازی کا بدن ساکن ہو اور حالت اختیار میں سے اپنے بدن کو اس طرح حرکت نہیں دینی چاہیے کہ سکون کے حالت سے اس کا جسم نکل جائے اور جب واجب ذکر میں مجھگول نہ ہو تو بھی احتیاط واجب کے بنا پر یہی حکوم ہے اور اسی کے ساتھ ہم اپنے ان مسائل کے سسلے کو آج روکتے ہیں انشاءاللہ اگلی مرتبہ جو ہے وہ ذکر سجدے کی کیفیت کے اندر اور کیا چیزیں لازم و ضروری ہیں اس کا تذکرہ کیا جائے گا فما علینا اللہ البلا